انیس سو اکھتر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت مشکل وقت تھا پاکستان کے لیے پاکستان ٹوٹ گیا دسمبر انیس سو اکھتر میں اچانک ٹوٹا نہیں اس کے بیج بوئے گئے تھے اس کے بیج بوئے کہاں بوئے گئے اس کے بیج بوئے گئے یہ میری رائے ہے فیڈرل کورٹ میں جیسٹس محمد منیر نے اس کا بیج بوئے کہ یہ بھی طریقہ ہے تو اس کے بعد جو لوگ جابر ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے تو ہمیں اس پر چلیں گے تو وہ بیج جو بوئے وہ زہریلا بیج جو بوئے وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے دو ٹکرے کر دیئے دسمبر انیس سو اکھتر میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد عبوری یا انٹیرم کانسٹیوشن تشکیل ہوتا ہے اکتیس اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو میں یہ تقریباً ایک سال پہلے اس کو لگے کہ آئین کو جو شکل ہے تہتر والے شکل میں آنے کے لیے یہ ایک سال لگا یہ جو آئین اور آئین کس دن یہ آغاز ہوتا ہے یہ آغاز ہوتا ہے آئین میں اس میں اندراج ہے کہ یہ چودہ اگس انیس سو تہتر کو یہ اس کا آغاز ہوا ہے سٹار نیوز جیو پاکستان کے لیے